لوگوں فرشتیاں دا سردار فرشتیاں دا امام جبریل جتے ہاتھ مک گئی ہے جبریل ٹھیر گئی آئی ہندہ سونیاں آکے میں نہیں جا سکتا میری ہاتھ بندی مک گئی ہے میرا مقام میں میں ایک قدمی کہنے جا سکتا اٹھنے سکتا فقیر کہنے لگے لوگوں اگر جبریل بھی جگہ دے کاش ابو بکر صدیق کوندہ کاش ابو بکر صدیق کوندہ اے ساڑی جاندہ موک جاندہ ہندے کملی والی آ میں دونوں چھاڑی کے پیشا نہیں اتاں گا حضور میں توڑے نالا حضور میں عجوی نالا حضور میں کل بھی نالا اللہ دی قسمیں بابا جملیں سنے آرے اے کون ابو بکر صدیق جدو دشمنانے نبی نو گیرا پالے آئے ابو بکر کدھی سجے ہوں دیں کدھی کھپے ہوں دیں کدھی اکے ہوں دیں کدھی محمد پیچھے ہوں کے بازو یہ جگر لیں دیں پتھروں دیں پتھروں دیں ابو بکر دیں چھاتی دیں پتھروں دیں ابو بکر دیں سیرتے لگ دیں پتھروں دیں صدیق دیں سینے دیں لگ دیں فرمایا کافیروں میری جاندے ٹکڑے کر دیو مینو جان جائی دیں مینو یار محمد چائی دیں مینو سونا چائی دیں مینو کملی والا چائی دیں اللہ دیکھ سمیں جملے سنے آریں ایتھے میرا ایمانہ داویں ابو بکر صدیق ہوں دیں ساڑی جاندے یار نو چھاڑ کے پیشا نہ ہوں دیں موک جاندے یار نو چھاڑ کے پیشا نہ ہوں دیں چبریل پیچھے رہ گیا نبی دے نہ لہنے نہ لی چلے گینے رف رف اٹھتا جا رہے آئیں پڑھتے ہٹتے جا رہے نے نور دے پڑھتے ہٹتے جا رہے نے آواز آ رہی ہے یا محمدہ اے اللہ دی طرف ہوں آواز آ رہی جملے سنے آ رہے باپا جی میرے نبی جا رہے نے حضور فرماندے نے ایک مقام آیا ہر طرف آندے رہی اندے رہی نور دا اجالا اجالا جملے سنے آ رہے ہیں حضور فرماندے نے مینو کبراہت مسوں سوئیے میں تھوڑا کبرایاں اگو آواز آئیے کملی والی آیا جا نبی پاک فرماندے نے مینو انجل لگائے جمیں یکے میرا یار ابو پکر کھڑا ہے جمیں میرا یار صدیق کھڑا ہے صدیق بھی آواز بھی چاواز آئیے آواز آل کھوٹیوں جملے سنے آ رہے ہیں آج اتی راتہ وے لائے ہوئے ہیں بندہ پھونگے جو کبرستان جاند آئے ہوئے ہیں راتہ یا اندے رہا چھاڑا ہے کوئی بندہ بشر نظر نہ آئے ہیں جدوں بندہ یاد ویچ پہنچیں بندہ کبر آ جائیں داری جائیں کوئی بندہ بھی کوئی نئی کوئی بشر بھی کوئی نئی انسان بھی کوئی نئی بیا بان دے رہے ہیں جدوں کبرہ ہٹ بندے نو مسوں سووے ہیں آدھ ویچ پہنچیں آئے ہوئے ہیں تے کبرستان دین نو کرتے آواز آوے ہیں ہوئے کہ آجا میں تیرا یار کئی کھڑا ہوا اللہ بھی قسم لوگو بندہ دا ڈر مک جاند آئے ہیں بندہ دا خوف مک جاند آئے ہیں انہوں پتہ یوں دا میرا یار کے کھلو تائے ہیں میرا تل پر کے کھلو تائے ہیں المفسرین فرما دینے ہیں اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق دی آواز ویچو آواز ماری فرمایا یارہ کبرائینا اے کھے تنو ابو بکر دی آواز ویچو آواز آ رہی ہیں حضور فرما دینے پڑھ دے ہٹ دے جا رہی ہیں ست سر ہزار پڑھ دے نوڑ دے ہٹ دے جا رہی ہیں آواز آ رہی ہے ادنو یا محمد جدا مانائیں سونیاں تھوڑا نیڑے آجاں کملی والیاں تھوڑا قریب آجاں تھوڑا نیڑے آجاں آؤ لوگوں جملے سون جا رہے ہیں میرے نبی جدوں قریب آجا رہے ہیں حضور نلین لان لگے میرے نبی نلین اتاراں لگے ہیں اوہ تویں آواز آئیے سونیاں جوڑے نہ لائیں جوڑیاں سنیاں آجاں بابا جی جملے سنیاں جے کسے آشک دی کلم اٹھی ہے انہیں ترجمہ پیش کیتا ہے سنو تیل دی دنیا بدلیں آشک بول کے آنے سنے جوڑے ارشاں سنے جوڑے ارشاں تیا میرے ماں ہی سنے جوڑے ارشاں تیا میرے ماں ہی میرے ارشاں دی کسمت جگاں میرے ماں ہی سنے جوڑے ارشاں سنیاں آجا زونیاں آجا کملی والی آئے آجا سنے جوڑے ارشاں سنے جوڑے ارشاں سنے جوڑے ارشاں سنے جوڑے سنے جوڑے سنے جوڑے عرشہ دیا میرے ماہی سنے جوڑے عرشہ سنے 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 جوڑے عرشہ دیا میرے ماہی اللہ دے نبی نے عرض کی تھی مولا جدو کوہے دور دے موسیٰ تنو ملان آئے آئے آئی تر بیکھے آئے موسیٰ نبی ملان آئے آئے اللہ نے درخت ویچوں بولے آئے میرا رب درخت ویچوں آباد آئے موسیٰ میں تیرا رب جدو موسیٰ اللہ نو بیکھن جا رہے جملیں سنے آئے اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ اللہ دا پاک بیغمبر ہے جتیاں پاہیاں آئے آئی تھی جملیں سنے آئے بابا جی جتیاں پاہیاں آئے اتو آواز آئی نخلا نہ لئی نخلا نہ لئی موسیٰ جتیاں پیچھے لا کے آئے یہ میری انوار دی جگہ ہے یہ میرے ملن دی جگہ ہے یہ میرے مقام دی جگہ ہے موسیٰ سنے جتیاں تو اتھے نہیں آسکدا جتیاں پیچھے لا کے یونی آنیں آئی تھی بابا جملیں سنے آرے جدو موسیٰ دیواری آئی ہے اللہ نے جتیاں لمایاں آئی تھی کلیمیں او تھے حبیبیں نانا بابا جملیں سنے آجے اے تھے کلیم اللہ آجے او تھے حبیب اللہ آجے اللہ تے نبی نے عرض کی تھی مولا میں تاں جوڑے لانے لگا سا تو موسیٰ نو جوڑے لوائے سن او کو ہے دور سی اے عرشیم اللہ آئے اے عرشیم اللہ آئے اکم آواز آئی محمد آجا سنے آیا جا تم ہی پاکیں تیرے جوڑے بھی پاک میں قرآن کہہ رہے ہیں سبحان اللہ زی اسرابی عبدی ہی لیل من المسجد الحرامی الیل المسجد الاقصاء اللہ فرماندہ ہے پاک میری ذات جنہیں راد دے کچھ حصے ویسے لیلن راد دے تھوڑے جسے ویسے صوفیاء فرماندے نے اے قرآن نے کہہ نا تھوڑا جیسا اے کئی ہزاران دی سال دی اے رات سی جیڑی عام بندیاں نہیں پتا مولویاں نہیں پتا اے وہ فقیرہ نو صوفیاء نو پتا ہے کہ کیسا منظر سی اور رات کی ڈی سی جدو محبوب محبوب نو ملن جا رہا ہے ٹھے پچھے گالہ ختم ہوئی سی نا حضرت یوسف علیہ السلام تا اے تھے سی نا جدو نبی پاک نو ویکھیا یہ آج ہے بھے کوئی نہیں مسجد اقصہ دے اندر ہے فلسطین دے اندر ہے جیڑی مسجد اقصہ دی آج لڑائی ہے فلسطین دی تے اسرائیل دی وہ مسجد اقصہ دی لڑائی ہے اس مسجد اقصہ جو بہت زیادہ نبی آئے نے بہت زیادہ بنی اسرائیل دے بڑے نبی آئے نے وہ فلسطین دی زمین اللہ نے فرمایا ہے وہ پاک سرزمین ہے وہ آلہ زمینوں تے نبیاں تا گزر ہوئے ہیں نبی آئے نے اجدہ توجہ فرمایا جے گل بڑی سنونا لیجے جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے چہرہ مصطفیٰ نو ویکھیا تے ویندہ ہی رہ گئے تاکدہ ہی رہ گئے اے نا حسن اے ڈی خوبصورتی جے حضور دا چہرہ ویکھیا تے او سونا جے حضور دیاں ظلفان ویکھیا تے او سونا جے حضور دے ہاتھ مبارک ویکھے تے او سونا بھاوہ جی کیسا منظر ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے جبریل نے آ کے نہ ہلایا فرمایا یوسف کی ہوئی تے حضرت یوسف کین لگے جبریل منو اپنے حسن تے بڑا مان سی کہ اللہ نے منو بڑا حسن عطا فرمایا اللہ نے منو بڑا حسین بنایا پر آج محمد مصطفیٰ نو ویکھے اے پتا چل گیا یوسف تیرا تے حسن ہی کچھ نہیں اگر حسن دا بادشاہ ویکھنائی تے سامنے مصطفیٰ کھڑے نے سامنے کملی والے آقا سامنے حضور سامنے مصطفیٰ کھڑے نے اگر حسن دا بادشاہ ویکھنائی ایسے واسطے بابا جی آزم چشتی لاہوری تڑبے نے آپ نے جملے ارشاد فرمائے نے آپ فرمانے نے تو یا جے میرا محبا بھنی ڈیٹھا چھے نو ویکھے کے چن شر مہوے میرا محبا بھنی ڈیٹھا چھے نو ویکھے کے چن شر بھنی ڈیٹھا سونا بل زلے خاندے کھولے سونا جی بھنی ڈیٹھا 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 چھے نو ویکھے محبا بھنی ڈیٹھا بھنی ڈیٹھا اللہ دی قسمیں جملے اعلان کر رہے ہیں جملے سن جایا رہے ہیں اللہ دا پاک پیغمبر چھے نابی یوسیٰ علیہ السلام نبی نو ویکھی جا رہے ہیں حج بڑے بڑے رسول حج بڑے بڑے نبی نے حج آدم نبی وی مجود ہے حج شیس نبی وی مجود ہے حج ابراہیم خلیل اللہ وی آئے نے حج اسماعیر زبیح اللہ وی آئے نے بابا جی جدو نماز دا ٹائم ہویا ہے مسجد اکسا ہے سوالک نبیاں دی جماعت آنی ہے سوالک نبی تر سول جماعیو ہے جدو جماعت آوے لائیو ہے ویکل سمجھے آرے آدم نبی نو پتا ہے میں جا مانگا حبراہیم نبی نو پتا ہے میں جا مانگا اسماعیر نبی نو پتا ہے میں جا مانگا اللہ نے فرمایا جبریل آج سارے نبی تیاریاں کر رہے ہیں مسلح امامہ تے ایسی کھڑے ہوئے مسلح امامہ تے ایسی کھڑے ہوئے بابا جی جملے سنے آرے شریعت مسلہ اے میں اگر علم دے سارے برا پر آنگے پھر او مسلح تے کھڑایاں ہوئے جڑا اونا بچوں علم بچوں یا لاوے اگر علم بچ برا پرنے پھر حسن بیکھیا جائے گا اونا ساریاں بچوں حسین کیڑایاں اونا مسلح تے کھڑا کیتا جائے گا اگر حسن میں برا پر آنگے پھر تقویٰ ویکھیا جائے گا اونا مسلح تے کھڑا کیتا جائے گا آؤ میرے نبی دے گولامو آؤ میرے نبی دے آشکو آؤ میرے نبی دے گولامو جملے سنے آرے سوالکھ نبی درسول کھڑے نے جدو علم دیواری آئی ہے علم ویچوی زہرادہ بابا یا لاے حسن دیواری آئی ہے حسن ویچوی محمد نمبر وان جدو علم ویچوی نبی آلہ نے حسن ویچوی نبی آلہ نے تقوی ویچوی نبی آلہ نے سارے نبی لین بنا کے کھڑے آگے او دویں آواز آئی جبریلا جی مولا خرمایا کے دا انتظار ہے حرج کی تی مولا اے امام دا انتظار ہے آجی امام کون بنے گا جڑا سوال اکھ نبیانو جماعت کرائے گا اللہ نے فرمایا جبریل کو جناسو محمد دا بازو پھاڑی کے مسلط لے جا میرے نبی دا بازو پھاڑی کے مسلط آجا پاپا جی میرے نبی مسلط آگے نے آجی تر ویٹھے ہو آدم نبی پچھے کھڑے ہوگے شیس نبی پچھے کھڑے ہوگے نوہ نبی پچھے کھڑے ہوگے ابراہیم نبی پچھے کھڑے نے اسماعیل نبی پچھے کھڑے نے یکوب نبی پچھے کھڑے نے سویب نبی پچھے کھڑے نے حرون نبی پچھے کھڑے نے موسیٰ نبی پیچھے کھڑے نے یوسف نبی پیچھے کھڑے نے بینی آمین نبی پیچھے کھڑے نے زلکرنہ نبی پیچھے کھڑے نے آج موسیٰ بھی پیچھے وے آج کلیم بھی پیچھے وے آج خلیل بھی پیچھے وے آج حبیب پکے وے آج یلہ دا حبیم مسلد کھڑایوں گے آئے سوالک نبی پیچھے نے جماعت میرے نبی نے کرائی ہے امامت میرے نبی نے کرائی ہے کیوں نہ امامت کرواندہ سارے نبیان دا سرطاریں سب نبیان دا امامیں سب نبیان دی شانیں سب نبیان دا مقامیں تھائیوں تھی آج پھونگے دی جامیاں مسجد ریچ بیگ کہہ رہے ہیں ربے کعبادی قسم اٹھا گیا ناما کونین دیوالی دا یہ جنہیں محبت نظرہ ہاتھ بلند کر کے کونین دیوالی دا دارے بارے بڑا سونا مل کے کونین دیوالی دا کونین دیوالی دا کونین دیوالی دا بولو بولو کونین دیوالی دا دارے بارے بڑا سونا کونین دیوالی دا دارے بارے بڑا سونا بولو بولو کونین دیوالی دا در بار بڑا سونا 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 پیدی مدینے دار در بار بڑا اور شیر سن کے جوم جاؤ گے اندروں سن یار دنیا دیاں سفراتوں بندہ تھکویت جاندائے سبحان اللہ دنیا دیاں سفراتوں بندہ اکویت جاندائے پار سفر مدینے دار مل کیا کھنا جے پار سفر مدینے دار ہر بار بڑا سونا سونا پار سفر مدینے دار ہر بار بڑا میرے نبی امامت کروائیے سلام پھر یا نبی پچھے نے رسول پچھے نے خلیل پچھے میں کلیم پچھے میں نجی پچھے میں سفی پچھے میں روح اللہ پچھے میں میرے نبی نشان میں لگئیے میرے نبی نے ساریان المحبت گیتی پیار گیتائی جبریل نے عرض کی دی سونیاں ہونہ ارشاندہ سفر شروع ہونہ ہے آئے ہونہ کملی والے ہاں آئے ہونہ کملی والے ہاں آئے ہیڈی سالر یار سناللہ بھائے ہیڈری آئے ہیڈری عزور چلیئے آسمان نہ دیں آئیتھے جملے سنے ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا براغ نو بنے آسی نا پتھر دے نال براغ کہندے نے بجلی دی رفتار نہ چلن آئے ہیڈری سبیر سی براغ دی ویکھو نا تسی ذرا سوچو رادہ تھوڑا جائے سا ہو تے نبی باغ مسجد حرام چو چلن آئے جملے سنے ہوں بابا جی حضور مسجد حرام تُو چلن تے مسجد اکسا پہنچ جان تے مسجد اکسا تُو چلن تے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پنجمہ آسمان چھہمہ آسمان اے براغ سی نا جڑا ایڈری سبیر نہ جا رہا سی اور رب کعبہ دی عزت دی کیسے اٹھا گیا نا جملے بڑے وڈے جی گل سنے آجے اے براغ ایڈری بجلی دی رفتار نہ چلن انہاں حضور دی سواری اٹھ دی جا رہی ہے پرانہ لوڈ دا سی براغ ایڈر بکھو پرانہ لوڈ دا سی دے پچھے فرشتیاں دی جماعت ہے جبریل بھی پرانہ لوڈ دا سی جبریل جیدو آسمان دوں دنیا دی طرف ہوندہ سی دے پرانہ لوڈ گیا ہوندہ سی مدہ سی نا کنے پارسان جبریل امین دے فرشتیاں دا سردار ہویا جی فرشتیاں دا امام استاد جیدو پہلے آسمان تھے حضور پہنچے نا دستہ کوئی اندو فرشتہ پہنچتا کاؤنے ایدر ویکھا جی جبریل نے آکھا ہے میں جبریل آ آسمان تھا فرشتہ کہندہ کل لی ہو انہاں کیا نہیں نال خاص مہمانے آئے 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 نال خاص مہمانے خصوصی ہے نال ایدر ویکھے بابا جی فرشتہ نے ویلکم کیتا حضور دا استقبال کیتا پہلے آسمان تھے گھل بڑی سنو نہ لیجے آج آخری جمعہ میں پڑھانا میرا آشریف تھے پہلے آسمان تھوں دوسرے آسمان تھے نبیان الملاقات ہون دی جا رہی ہے نبی مل دے جا رہے دوسرے تو دروازے تیسرے تھے تیسرے تو چوتھے تھے چوتھے تو پنجمے تھے پنجمے تو چھے میں تھے چھے میں تو ستمے تھے آئے آئے جدو حضور یہ ٹابق بڑا لمحہ آئے دے چھے مینے میں جمعہ پڑھا سکنا اگر تفصیلا بیان کریں ایک ایک آسمان تھا ذکر ایک دا توجہ فرمایو گل بڑی بڑی جے جدو ستمے آسمان تھے حضور پہنچے نا تیباوہ جی جتے کعب ہے نا کعبہ کعبے دے این اوپر ستمے آسمان تھے نا اوٹھے بھی ایک کہا رہے اللہ دا جنو بیت المامور کیا جاندہ کیا جاندہ ہے اچھا ایک اور معلوماتی گال سون لگو علم دی گال جے اے جیڑا ساڑا کعب ہے نا کعبہ اس زمین دا درمیان ہے کعبہ کی تھے وے زمین دا درمیان پوری جڑی زمین ہے نا جتو تک زمین ہے پوری دنیا دے اے دا مرکز پوری زمین دا مرکز تے مہور تے درمیان نا اسا جڑا ہے نا او جتے کعبہ بنے ہیں نا او درمیان زمین دا تے بلکل کعبت اتے اتے وی ایک کعب ہے جنن بیت المامور کیا جاندہ ہے او دے فرشتے تواف کردین او بھی کہا رہے اللہ دا اے بلکل کعبت اتے وی اور مفسرین فرماں دے ہیں کہ اگر بیت المامور تو کوئی بندہ چیز سٹے اتھوں او جتے بیت المامور جیدہ فرشتے تواف کردین او ہی اللہ دا کہا رہے اگر ستم حسمان بیت المامور تو کوئی بندہ چیز اٹھے تو کعبے دی چھاتے آگے ڈگے گی سمجھ کوئی نہیں آرہی کعبے دی چھاتے ان تسی اندازہ لالو کہ بالکل این اوپر این اوپر اے جیڑا کعبہ سی نا اے ابراہیم تھے اسماعیل نے بنایا اللہ نے اداعیدی پساندائی اللہ نے اے دے این اوپر اتے اپنا کار بنایا اللہ نے فرمایا اوہ تھے فریشتے تو واف کرنگے اے ایتھے میرے بندے تو واف کرنگے کیا بات ہے گل بڑی بڑی ہے بیت المامور اوہ تھے جناب فریشتے تو واف کردے خدا اوہ دے نالی اگے ایک مقام ہوندہ ہے جنہو صدرت المنتحا کیا جاندہ ہے توجہ کرے ہو صدرت المنتحا کیا جاندہ ہے صدرہ بیری دا درخت ہے ایک مقام ہے جتھے جبریل رہندہ ہے جتھے جبریل دا مقام ہے جتھے جبریل رہندہ انہو صدرت المنتحا کیا جاندہ ہے اس بیری دے درخت دے کول جبریل رہندہ ہے انہو صدرہ درمنتحا کیا جاندہ ہے اور وہ بیری عام بیری نہیں وہ بڑی شان علی بیری یہ اور اوہ دے پتھے بھی بڑے 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 اوہ دا جڑا پھال لیں وہ مٹکے دے برابر جمہیں مٹکہ نہیں کوندہ جمہیں اسی جنہوں کڑا کینے ہیں اوہ دے برابر بیر پہندہ اوہ صدرت المنتحہ بیریدہ اگر میں تفصیلن اس بیریدی شان بیان کرنا تو جمعہ ایتھے گزر جانا ہے جملے سنیں آجے اوہ تھی جبریل ریندہ ہے تھی جبریل نبی پاک انہوں لیکن جدو صدرت المنتحہ تھی پہنچے ان صدرت المنتحہ تھی اگے جڑا مقام سی نا اوہ عرش اولادہ سی اوہ اللہ تبارک و تعالی دے اجائے بات سن ان جملے سنیں جبریل نبی پاک دے نالنے جبریل نے جدو وہ قدم چکے اوہ حاد سی جبریل دیو تھے جبریل نے اللہ نو نہیں ویکھیا سمجھ آ رہی گال دی جبریل نے مولا نو نہیں ویکھیا جبریل دی ایک حاد دے صدرت المنتحہ اللہ دی طرفوں پڑھ دیاں ویچو پیغام ہوندہ جبریل کول جبریل صدرت المنتحہ توندہ سی مدینے تے نبیاں تے رسولان کول اللہ نے حاد مقرر کر چھڑی اے در جملے سنیں جبریل نے نا ارض کیتی سونا اے تھو ہون اگے تساں جانا ہے آئے 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 اے جڑا مقام ہے نا اے تھو ہون قدم اگے تساں ہی رکھنا ہے مفسرین فرمان دینے کہ او تھو اگے رف رف اے وی براغ دی قسم میں رف رف اے جملے سنیں آجے اے تھو براغ گزریا او تھو رف 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 تھے حضور بیٹھے کچھ مفسرین کہن دینے کہ او تخت سی رف رف نا ایک تخت سی جویں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت بیندے سن تو اٹھتا سی اور رف رف بھی ایک نور دا تخت سی اس نور دے تخت بیہ کے حضور نے جڑے اگلا مقام جڑا ہوتا ہے کیتا ہے براغ بھی روک گیا نا ہوتا ہے براغ دکے جا نہیں سی ساکتا براغ دریا صدرہ تک جبریل بھی رہ گیا صدرہ تے اتھے مقام سی اے جملے سنیں بھاوہ جی اس بیری دی جڑا دو دتے شہر دیاں نیران جاری ہوئی ہیں اے جیڑا دریائے نیل ہے نا دریائے نیل میں تنہوں کیا گرہ دی تفصیل چی جامد سارا وقت گزر جے گا اے دریائے نیل بھی ہو تو صدرہ تل منتحات ہوا رہے گلہ لمبیاں نے گوڑیاں گلہ نے ہر بندے آلیاں گلہ نے جملے سماد فرمائے جی دو حضور صدرہ تل منتحات رکے جبریل رکیاں اے در سنیں اے تھے کہ فقیر نے بڑا بڑا جملہ کھیا صوفی بندے نے جبریل رک گیا حضور نے فرمایا کہاں ٹور اندھا نہیں حضور نے فرمایا کیا ہوں اندھا اگر ایک قدم یہ گئے اے تھو پٹا آنا تو میں اللہ دی ہاتھ کراس کرنا تو میرا سارے پار ہر چیز اللہ جلا کے راک کر شڑے گا میں نہیں جا سکتا میری یہ تھے ہاتھ دے فقیر اندھا کیسی گالے جیڑا مکے چیوں نال چلیا مسجد حرام چل مسجد اقصہ گیا مسجد اقصہ چل آسمان دنیا تے گیا آسمانہ تو صدرت المنتحہ تے گیا اے در وے کھو گل بڑی قیمت دیجے تے جیدوں گو دا مکام آیا تے اندھا سونے ہاں میں اگر جا سکتا میری اے ہاتھ دے اے مکام حضور تسی جانا ہوں تے تھوڑا کام جانے ہوں اگر تساں جانا ہے اے در وے کھا جے بابا جی جبریل ہوتھے رہ گیا تے فقیر فرمان دا ہے جیدے نلین مصطفیٰ نے پائے سننا او نلین نبی پاک دے نال ٹھوڑ گے نے آئے ہائے ہائے او نلین نبی پاک دے نال ٹھوڑ گے حضور دے نال چلے گے بابا جملے سماس فرمایا رہے اے تھے کوئی فقیر اے لال ایلان گل کر گئے اندھا لوگوں فرشتیاں دا سردار فرشتیاں دا امام جبریل جتے ہاتھ مک گئی ہے جبریل ٹھہر گئے آئے ہاندھا سونیاں آکے میں نہیں جا سکتا میری ہاتھ بندی مک گئی ہے میرا مقام میں میں ایک قدمی اکے نہیں آجا سکتا اوڑ نہیں سکتا فقیر کہنے لگے لوگوں اگر جبریل بھی جگہ آتے کاش ابو بکر صدیق کوندہ کاش ابو بکر صدیق کوندے اے ساڑی جاندے موک جاندے آندھے کملی والیا میں دونوں چھاڑی کے پیشا نہیں اتاں گا حضور میں توڑے نالا حضور میں یاجی بھی نالا حضور میں کل بھی نالا اللہ دی قسمیں بابا جملیں سنے آرے اے کون ابو بکر صدیقیں جدو دشمنہ نے نبینوں کے راپا لے آئے ابو بکر کدھی سجے ہوں دینے کدھی کھپے ہوں دینے کدھی اکے ہوں دینے کدھی محمد پیچھے ہوں کے بازو یہ جگر لیں دینے پتھر ہوں دینے ابو بکر دی چھاتی دینے پتھر ہوں دینے ابو بکر دے سیرتے لگ دینے پتھر ہوں دینے صدیق دے سینے دے لگ دینے پھرمایا کافیروں میری جان دے ڈکڑے کر دیو مینو جان جائی دی مینو یار محمد چائی دائیں مینو سونا چائی دائیں مینو کملی والا چائی دائیں اللہ دیکھ سمیں جملیں سنے آریں ایتھے میرا ایمانہ داویں ابو بکر صدیق ہوندے ہیں ساڑی جان دے یار نو چھاڑ کے پیشاں نائی ہوندے موک جان دے یار نو چھاڑ کے پیشاں نائی ہوندے جبریل پیچھے رہ گئے آئے نبی دے نہ لہنے نہ لی چلے گئے نہیں رف رف اٹھتا جارے آئے پڑھتے ہٹتے جارے نہیں نور دے پڑھتے ہٹتے جارے نہیں آواز آ رہی ہے یا محمدہ اے اللہ دی طرف ہوں آواز آ رہی جملیں سنے آ رہے بابا جی میرے نبی جارے نہیں حضور فرماندے نے ایک مقام آیا ہر طرف آندے رہی اندیر آئیں نور دا جالا جملیں سنے آ رہے حضور فرماندے نے منو کبراہت مسوں سوئی ہے میں تھوڑا کبراہ آم اگو آواز آئی ہے کملی والی آیا جا نبی پاک فرماندے نے منو اینجی لگا ہے جی میں اکے میرا یار ربو پکر کھڑا ہے جی میں میرا یار صدیق کھڑا ہے صدیق دی آواز بیچ آواز آئی ہے آو سیال کوٹیوں جملیں سنے آ رہے آج اتی رہا داوے لائے ہوئے بندہ پھونگے چکا پرستان جاندہ ہوئے راتہ یا اندیرہ چھاڑا ہے کوئی بندہ بشر نظر نایا آوے جی دن کبراہٹ بندے نو مسونس ہوئے آدھویچی پونچی آئے ہوئے تے کبراہستان دین نو کرتے آواز آوے ہوئے کہ آجا میں تیرا یار کی کھڑا اللہ بھی قسم لوگو بندے دا ڈار موک جاندہ ہے بندے دا خوف موک جاندہ ہے انہوں پتہ یوں دا میرا یار کے کھلو تائے میرا تل پر کے کھلو تائے المفسرین فرما دینے اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق دی آواز وچو آواز ماری فرمایا یارہ کبرائینا اچھے تنو ابو بکر دی آواز وچو آواز آ رہی حضور فرما دینے پڑھ دے ہٹ دے جارے ستر ہزار پڑھ دے نور دے ہٹ دے جارے آواز آ رہی ادنو یا محمد جدا مانائیں سونیا تھوڑا نیڑے آ جا کملی والیا تھوڑا قریب آ جا تھوڑا نیڑے آ جا آؤ لوگوں جملے سون جایا رہے میرے نبی جدوں قریب ہوئے جارے حضور نہ لینے لان لگے آئی تھے جملے سونی میرے نبی نلین اتاراں لگے او تویں آواز آئیے سونیا جوڑے نہ لائیں جوڑیاں سنیا جا بابا جی جملے سنیا جے کسے آشک دی کلم اٹھیے انہیں ترجمہ پیش دیتا ہے سنو تیل دی دنیا بدلیں آشک بول گیاں دائیں سنے جوڑے ارے شا سنے جوڑے ارشا 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 سنے جوڑے سنے جوڑے سنے جوڑے سنے جوڑے ارشا دیا میرے ماں ہی سنے جوڑ ارشا سنے جوڑ ارشاں دیا میرے میرے ماں ہی اللہ دے نبی نے عرض کی تھی مولا جدوں کو ہے دور دے موسیٰ تنوں ملانا آئے آئی ترے بیک ہے آجے موسیٰ نبی ملانا آرہینے اللہ نے درخت ویچوں بولے آئے میرا رب درخت ویچوں آواز آئے موسیٰ میں تیرا رب جدوں موسیٰ اللہ نو بیکھنے جا رہے جملیں سنے آرہیں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ اللہ دا پاک پیغمبر ہیں آجے جملیں سنے آرہینے بابا جی جتیاں پایاں آرہینے اتو آواز آئی نخلا نالائی نخلا نالائی موسیٰ جتیاں پیچھے لاکے آرہینے یہ میری انوار دی جگہ ہے یہ میرے ملن دی جگہ ہے یہ میرے مقام دی جگہ ہے موسیٰ سنے جتیاں تو اتھے نہیں آسکتا جتیاں پیچھے لاکے یونی آنی ایتھے بابا جملیں سنے آرہینے جدو موسیٰ دی واری آئیے اللہ نے جتیاں لمایاں آنے ایتھے کلیمیں او تھے حبیبیں نانا بابا جملیں سنے آرہینے ایتھے کلیم اللہ جائیں او تھے حبیب اللہ جائیں اللہ دے نبی نے ارج کی تھی مولا میں تا جوڑے لانے لگا سا تم موسیٰ نو جوڑے لوائے سن او کو ہے دور سی اے ارشے مولا آئے اے ارشے مولا آئے اکم آواز آئی محمد آجا سنیا آیا جا تم ہی پاکیں تیرے جوڑے بھی پاکیں زندہ آباد زندہ آباد اے حضور دیشان جی جی تو موسیٰ نبی دیواری آئے اللہ فرمائے جوڑے پچھے لا اے جتی پچھے لا نخلا نالائی قرآن کہہ رہا ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوڑے لا کے تو پھر کوئی تو ارتے گئے جی تو موسیٰ علیہ السلام کوئی تو ارتے گئے تو اللہ نے ڈریکٹ گال نہیں کی تھی پہلی باری اللہ درخت وچو بولیا او درخت عجیبی مجود جو تھے جوڑے بندے ہوتے گئے میں وہ ویڈیو انہوں نے وقائی سی وہ ویڈیو بیکھی ہے او درخت عجیبی ہوتے مجود جی جتے اللہ بولیا بابا جی کیسا منظر ہے اس درخت دی کی شان ہو جی دے بچو راب نے کلام کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام دی بڑی شان جی بڑا مقام ہے چالی سال اللہ نے نہ دی امت انہوں بغیر کچھ کیتیا ارشت روٹیاں بھیج دیا اے امت دیکھو کوئے تور دوں جان اللہ نبی اور مفسرین لیکھ دینے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر ہوں دا سی تے جی دوں قوم نو پانی دی لوڑ پین دی سی تے آپ ہوتے تے ڈنڈا مار دے سن تے وچفوارے نکل ہوں دے سن یہ موجزہ دا سی نا حضرت موسیٰ دا یا انہیں مقام اللہ پیغمبر ہوئے اللہ نے جی دوں کلام کیتا اے جگہ یا اللہ اے مقام علی جگہ ہے اے درو ایک ہو نا اج مرید اپنے پیر دے ہجرے چے جان یا دربار تے جان یونہ دے آستانے تے جان تے جتیاں پاکے جان دے نا ایک ہاتھ دوں دی ہو تے جتی لاکے تے پھر اکے جان دے نا جان دے نا جی ایک مقام ہے نا اب مسجد تے تے جتیاں نائکے تے نہیں اندر بیٹھے پاک جگہ ہے نا جتی پلی تے جگہ پاک ہے پاک جگہ تے جتی پلی تے آئی نہیں سکتی تسی ساریاں بار لائیاں نے یا اے تو مقام مصطفیٰ سمجھ آ جانی چاہیے دیئے کہ ایک نو زمین تے اللہ گل پہ کر دے تے اللہ فرمان دے جتی لاکے آ جتی لاکے آ تے ایک نو ارشان تے بلا لے آسو آئے 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 ایک نو ارشان تے بلا لے آسو بابا جی جملے سنے آجائے رب بکعبادی کا سمی ایمان تازہ ہو جائے گا نبی پاک فرمان دے میں نزدیک ہوں دا جا رہے ہیں اور نزدیک ہوں دا جا رہے ہیں اگلے جملے سنیوں آج میں انڈ کرنا ہے میرا شریف دا اگلے جملے انشاءاللہ نوہ موضوع شروع کرانگے جملے سنیوں گل بڑی قیمتی جے جدو حضور اور قریب ہوگے نا پھر قرآن بولیا آئے آئے پڑھا اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن اعلان فرماری آئے جدو نبی تھوڑے دو روئے رہے ہیں قرآن بولیا کعبہ کاؤں سینی اہوں اتنا کملی والیا نیڑے آجا سنیا نیڑے آجا اور نیڑے آجا سنا سیال کوٹی جملے ساری دنیا ویڈیو بے خرائیں جملے دے رہے ہیں ہوئے نا فاصلہ رہ گئے آئے جمیں کو ماندہ فاصلہ یوں دا آئے اللہ نے فرمایا محمد میرے سامنے آگے آئے نبی میرے سامنے آگے آئے جنہوں نبی ترس دے رہے ہیں ہونا ویکھیا نہیں یار نو ویڑے بھلا کے سامنے بتا کے اللہ فرما دا محمد راج راج وے خلے سنیا راج راج وے خلے بابا جی جملے سنیا نے اللہ نے فرمایا سونیا چھتوں یار یار نو ملنے جاندہ آئے کوئی توفہ لے کے جاندہ آئے کوئی گفت لے کے جاندہ آئے کھملی والی آگ کیڑا توفہ لے کے آیا آئے بابا جی نبی پاک نے اللہ دے سامنے ہاتھ بن لینے حرج کی تھی مولا جیڑا توفہ محمد لے کے آیا ہے ہو تیرے دربار ویچ کوئی نہیں ہو تیری پاک بارگا ویچ کوئی نہیں اللہ نے فرمایا سونہ محمد کی لے کے آیا ہے جیڑا میرے دربار جی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیگمبر نے ربد سامنے اتھ جوڑے نہیں حرج کی تھی مولا میں نے اپنا حبی بنایا ہی میں کچھ نہیں لے کے آیا مولا میں تیرے دربار آجزی لے کے آیا آئے آئے سونیا میں آجزی لے کے آیا میں ان کی ساری لے کے آیا اللہ نے بڑا پسندی آیا ہے ہر نمازی نماز اندر کہند آئے اتہیاتون اللہ وصلہ باتوں وطیباتوں میرے نبی نے فرمایا مولا میرے یا عبادتہ تیرے لئی نہیں میرے سجدے تیرے لئی نہیں میرے یا نمازان تیرے لئی نہیں میری کونی عبادت تیرے لئی ہے اکو رب بولیا اے دربے کے ہو اکو یا اللہ بولیا اللہ نے فرمایا سونیا یہ تیری ساری عبادت میرے لئی ہے پھر میں اعلان کرنا ہوں السلام علیکہ ایوہاں نبیو اے السلام علیکہ ایوہاں نبیو سنو لوگو آجی یار نو کول بٹھا گے اللہ فرما رہے سلام ہو نبی تیرے دیں سلام ہو نبی تیرے دیں سلام ہو نبی تیرے دیں حرج کی تھی مولا میں آجزی لے کے آیا توں کی دمیہ فرمایا محمد جے توں آجزی لے کے آیا میں تنوی ایسا تو فدیاں گا اس ویچ ایسا ضرور ہوئے گا جدو تیرا یمدی میں نم ملنا چاہے گا وضو کر کے حق بانے کے کھل ہو جائے انہوں انجی لگے گا آجزی میں میں اللہ نہ لے دلان پیا کرنا آجزی سنے ہو جی قسم خدا دے توفہ کی ملیا نماز آجزی آجزی بھوا جی اے عام توفہ نہیں جے اے دین والا کونے بیکھو رب العالمین تے دین دا کننسی رحمت لیلہ عالمین اے نماز لے جاؤ تے اپنے امتین وقت جدو توڑا دل کرے گا اللہ نہ گل کرن دے کھلو جائے آجزی مسلح پاکے اللہ نہ گل کرو گے گفتگو کرو گے کلام کرو گے بھاوہ جی اے حضور دا مقام حضور دا مرتبہ نمازہ لے کے واپس آئے پنجاب نمازہ ملیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے کھڑے سن کی ملیا جائے فرمایا موسیٰ پنجاب نمازہ انہاں کہتو اڈی امت واسطے پارین انہاں نہیں پڑنیا واپس جاؤ عیدت ہو جائے فرمایا واپس گے پانج نمازہ کٹو گئی پھر گے پانج کٹو گئی جان دے رہنا تے جدو آخری پانج رہ گئی یہ نا باوہ جی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر جاؤ آپ نے فرمایا انہی جانا اٹھوں آواز آئی سونا محمد تکبرانہ نہیں کہ پنجاب توفے ویچے دیتیاں سن تا پینتالی واپس لے لیا نے تیری امت پانج پڑھنگیاں سی سوا پنجاب دائی دے آنگے آیا آیا دیکھو نا توفہ کٹنے ہوں یا توفہ ہوں نہیں جے صرف ساڑی مشکت وے تھوڑی کمی ہو گئی ان جیڑی امت پانج نہیں پڑھ دی بھی انہ پنجاں کتو پڑھنیا سن جی یہ حکمت سی نا تو ان جنہیں پانج پڑھ لئی ہیں اللہ فرمان دا پنجاں دا یہ سوا پڑھ دیاں گا توسی کبرانہ نہیں اے حضور دی طرفوں اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں توفہ ملے نماز دا کیوں فرمایا ہے السلاة و میراج المومنین اے حدیث جے نماز مومن دی میراج نماز مومن دی اچھا میراج کنوں کہن دے ملاقات سمجھے نہیں تسی میں میراج ہی پڑھئی ہے نا تے نجو میں میراج دا مطلب کی یہ ملاقات میراج مصطفیٰ حضور نے ملاقات کی تھی ایک ملاقات ہی ہوتھے تیک ملاقات مصطفیٰ نال لے کے لیے آئے اے اللہ نا الملاقات جے مولا علی نے فرمایا جدو بندہ نماز پڑھ دا ہے اللہ تو دے درمیان گفتگو ہون دی اللہ بندے نہ گل کر دا ہے بندہ ہوتے نہ کر دا ہے اسی کی کرنی ہے جدے نماز پڑھ دنوں نہ کرنی ساڑیاں تے نماز ہیں اسے لائک ہی نہیں نا تے فیرے توفہ ملیا سنسار ہیں ایدر میرے والا بیکھی ہو بندے نو ایک کڑی ملی ہوئے نا کتلوں وہ دا سکا پر آوی کھوے نا یار منو ایک کڑی دے شڑو کہندہ ہے اے نہیں دینی پنجاز آردی لینی ہے تو تنو لے دینے وہ کہندہ ہے جڑی دو سر پہ یہ دی ہو تے تو دیندانی پہ تے تو پنجاز آردی لے کے دینے پہ وجہ کی وہ اندھا گال پیسے دی نہیں گال توفے دی ایدر ایک ہو توفہ کسے نو دیندہ ہے نہیں نا دیندہ گفٹ جنو ملیا ہوئے وہ کسے نو دیندہ ہے تے گفٹ بابا جی جس طرح بھی ہوئے نا ایک ربیدہ بھی ہوئے توفہ توفہ ہی ہوندہ ہے تے جڑا توفہ اللہ نے دیتا ہے مصطفیٰہ نو تے مصطفیٰہ نے اگو امدنو دیتا ہے ایک ہو نا توفہ جی نماز اور ایسا توفہ جیڑا بندہ ایدی قدر کرتا ہے ایدی پیشان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہو دیتے خوش ہوندے ازور میراج کر کے آگے واپس دو منٹ رہ گئے جیدوں مکہ پہنچے نا رولہ پہا گیا کہ رات و رات نبی پاگ میراج کر کے آگے نا پانی چالدہ رہا کنڈی ہیل دی رہی لوگ کی آنکھیں لگے اے کمی ہویا میں کہا پتا جا کمی ہویا ایدر ویکھو بابا جی ایدی جیڑا جسم ہے نا جسم ایدی بہار رو دنال اگر اندر جیڑا ساڑے رو وے اید رو نہ ہو وے تو بندے دا جسم کسے کام دا ہے انہوں تے دو گھنٹے نی بندے کار راکھ دے اس جسم نا بندے اندر نے یار کوئی گال نہیں توسی لے جو تھے یا جنگ ملن کبرستانی بدبوچ ہڑ دے گا ساڑے جسم دے ٹانچے دی رون کے اندر رو دنال اگر رو وے تے جسم ہے اگر رو نہیں تے جسم ہے نہیں بابا جسم جاگ دا پیا رو دنال تو میں کہتا ہوں پتا پوری کائناتی رو دنال روح مصطفی تو جد رو ہی نکل گئی کائنات اندر ہے تو نظام روک نہ گیا ہر چیز روک نہ گئی ہمامہ روک گئی ہیں فضامہ روک گئی ہیں کیوں مصطفیٰ چلے گئے حضور چلے گئے او تھے ہر نظام روک گیا قرآن کہہ رہا ہے رات دے تھوڑے جسے ویچ اے کئی برس گزر گئے سن اینج ملاقات ہوئی سی حضور آئے تو ابو جہل نے پتا لگا انہیں کہا ابو بکر اویخ تیرے یار نے نمی گل سنائیا حضرت ابو بکر نے آکھا کیڑی انہیں کہا انہیں صبح اٹھ کے آکھا میں راتی ارشکت کی آمہ میں مسجد حرام تو مسجد اقصہ کے آتے اویخ ابو بکر تھوڑا فاصل ہے تے رات دے تھوڑے جسے ویچ میں اللہ تعالیٰ نے مل کے آیا وہ دے سلاسی ویچ حضرت ابو بکر آکھن گئی ہے یارے کیوں ہوں سکتے ہیں اے کیوں ہوں سکتے ہیں کہ رات دے تھوڑے جسے ویچ ایک بندہ مسجد حرام تو اقصہ چلا جائے او تو ارشند چلا جائے ارشند راب انہوں مل کے پھر واپس بھی آ جائے کین جو ہو سکتے ہیں کیا بات ابو بکر صدیق تیرے عقیدے تو قربان ہو جائیے اے مہینہ حضرت ابو بکر صدیق دا جملے سنے آجے قربان ہو جائیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اوہ ابو جہل دنیا دے الان دیا کیا نائے ہاں دے تیرا یار محمد آن دا آئے میں رات کھوڑے جسے ویچ ارشند کے آیا اللہ نو بین کے آیا اللہ نو مل کے آیا میں مسجد حرامی کے آیا اے ابو بکر ہی کلی اقل ویچ نہیں آن دی ابو بکر اٹھ کے کھڑے آگے فرمایا خبردار پوٹھا بند کر لے جو محمد نے کہا چھڑی آئے اقل ویچی آوے یہاں نائے آوے اسی من گئے محمد سچائے محمد سچائے محمد سچائے اوہ تھے ابو بکر صدیق نے تصدیق کی دیئے فرمایا سونیاں کوئی مننے تھے نہ مننے ابو بکر مان گیا میرے نبی نے فرمایا لوگو اے ابو بکر اے آج تو بعد صدیق اے سچائے انہیں میرے موجود تصدیق کی دیئے اسی اعلان کی تائے جتھے علی علی اوہے گائیں اوہے صدیق صدیق کعبے گا ہاہے 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 اے دیکھو نا شان فرمایا اور کوئی آنڈا تو اس حق دن میں نام مانندہ تو ان کیا ہی محبوب نے ان کیا ہی سرکار نے میں تو یہ حق کے سچے پھر صدیق بنے ابو بکر صدیق دا مانے سچا لوگا نے آکھا صدیق تو صدیقی میں بن گیا فرمایا جدو سچے دی صداقت دی گوائی دی تیس یہ دعا کھیا سی اور حضور موجزہ وہ بہت وڑا موجزہ قرآن ثابت کر رہے ہیں سبحان اللہ زی اسراب یعبدی لیلم من المسجد الحرام الیلم مسجد الاقصى اللہ زی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا اللہ فرمان دے اسی سونے نتان سیار کروائی اسی اپنیا نشانیاں وخائیے اسی اپنیا نشانیاں وخائیے اس واسطے حضرات زیوہ کا ٹائم مکمل ہو گیا اللہ پاک دی پاک بارکا دندر دوا گھوم اللہ میرا پڑھنا دھوڑا سننا قبول فرمائے آمین وما علیہ اللہ البلا موسیقی موسیقی موسیقی